بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے 1.5 لٹر فل فیٹ دودھ لے لی ہے ہم کھلا دودھ یوز کریں گے اس کے لئے ہم ڈبے کا دودھ یوز نہیں کریں گے اب ہم دودھ میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب تک دودھ میں بوائل آ رہا ہے اتنی دیر میں ہم دو عدد لیمن لیں گے اور اس طرح سے ایک سٹینر میں انہیں نچوڑ لیں گے تاکہ لیمن کا کوئی بھی پارٹیکل لیمن جوس میں شامل نہ ہو اس طرح سے ہم لیمن نچوڑ لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں لیمن نچوڑ لی ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی پارٹیکل ہم نے جانے نہیں دیا اب دودھ میں ایک بوائل آ چکا ہے اب اس طرح سے ہم چمچ کی مدد سے پہلے اچھی طرح سے دودھ کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم لیمن واٹر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس طرح سے اور ہلکا سا چمچ چلائیں گے اس طرح سے اب ہم دوبارہ تھوڑا سا لیمن واٹر ڈالیں گے پھر ہلکا سا چمچ چلائیں گے ہم اکٹھا لیمن واٹر سارا شامل نہیں کریں گے اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور ہلکا سا چمچ چلائیں گے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ کرڈل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اسی طرح سے ہم پانچ میٹ کے لیے اسے ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے چیز اور پانی سیپریٹ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ اچھی طرح سے کرڈل ہو چکا ہے ہمارا پنیر اور پانی اچھی طرح سے سیپریٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم ایک سٹینر میں نکال لیتے ہیں ہم پہلے ایک باؤڈ رکھیں گے اوپر سٹینر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک ململ کا کپڑا رکھیں گے اس طرح سے اور سارا دودھ اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم دو سے تین گلاس پانی کے ڈالیں گے نارمل تاکہ اس کے اندر جو بھی لیمن جوس ہم نے ڈالا تھا اس کا ٹیسٹ نکل جائے اس لئے اس جگہ پہ پانی ڈالنا بہت ضروری ہے اب ہم نے پانی ڈال لیا ہے نارمل اب اسے ہم ایک پوٹلی سے بنا لیں گے اور کسی جگہ پہ اسے ہینک کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی ہے وہ سارا نکل جائے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے کسی جگہ پہ ہینک کر دیں گے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر سے سارا پانی نکل چکا ہے اب پانی کو ہم کھلے برطن میں ڈال لیں گے اس طرح سے اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اسے مسل لیں گے اچھی طرح سے ہم ہاتھ کی ہتھیلی کی مدد سے پانیر کو تقریباً دس سے بارہ میٹ کے لیے اچھی طرح سے مسل لیں گے اس پانی پہ ہم بالکل بھی جلدی نہیں کریں گے ہم پانیر کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ اس کے اندر سے آئل نکل آئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پانیر سے آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ چکنے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانیر ہمارا اب تیار ہو گیا ہے اسی سے ہی ہمارے رسگلے مزیدار اور نرم تیار ہوں گے اب ہم پانیر کے اندر دو ٹیور سپون کان فلارڈ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کان سٹارچ ہے تو وہ آپ ڈال لیں دو ٹیور سپون سوجی ڈالیں گے اور اسے دوبارہ ہاتھ کی اتھیلی کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے پانیر کے اندر تاکہ سوجی اور کان فلار اچھی طرح سے پانیر کے اندر جذب ہو جائے اس طرح سے ہم اچھی طرح سے ایسے مسل مسل کے مکس کریں گے اب پانیر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ڈالیں گے اور دو سے تین کطرے پانی کی ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اس طرح سے تاکہ بیکنگ پاودر ہمارا ایکٹیو ہو جائے اور جلدی ریاکٹ کریں اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب پانیر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے رسکلے بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح سے پہلے ہم ہر کل کا انہیں دبائیں گے اور پھر انہیں راؤنڈ راؤنڈ کر کے تیار کر لیں گے ہم اس طرح سے انہیں سمودلی تیار کریں گے تاکہ ان کے اندر کریک نہ بنیں اب ہم نے سارے رسکلے تیار کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رسکلے کتنے سمودلی تیار ہوئی ہیں اب ہم رسکلوں کے لئے سیرپ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم کڑائی میں دو کپ چینی شامل کریں گے اور دو کپ پانی شامل کریں گے اب ہم سیرپ کو پکانا شروع کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم دو عدد الائٹی ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے سیرپ کو پکائیں گے ہم سیرپ کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے اب ہم سارے رسکلے سیرپ کے اندر ڈالیں گے اور فلیم کو تیز رکھیں گے اب ہم نے سارے رسکلے سیرپ میں ڈال دی ہیں اب ہم کڑائی کو کور کر دیں گے اور تیز آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لئے انہیں پکائیں گے کور کر کے اب دس منٹ کے بعد ہم نے کور ہٹایا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رسکلے کتنے اچھے سے تیار ہو رہے ہیں اور یہ پھول بھی گئے ہیں اب ہم سپیچولا کی مدد سے بلکل نرم ہاتھ سے ان کی سائیڈ چینج کریں گے اس طرح سے کور ہٹانے کے بعد ہم نے فلیم کو میڈیم لوگ کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم تقریباً ایک سے دو ٹیبر سپون پانی کا اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ ہمارا سیرپ زیادہ گاڑا نہ ہو اب ہم رسکلوں کو تقریباً بیس منٹ کے لئے کور اٹانے کے بعد پکائیں گے ٹوٹل ہم تھرٹی منٹ کے لئے انہیں پکائیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری رسکلے تیار ہوئی ہیں کہ نہیں اس کے لئے ہم ایک رسکلہ لیں گے اور اسے پانی کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے اگر ہمارا رسکلہ پانی کے اندر ڈوب گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رسکلے اب تیار ہو چکے ہیں اب ہمارے رسکلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور رسکلوں کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پوری رات کے لئے ان کو ایسے ہی رکھ دیں اور صبح اٹھ کے کھائیں تو آپ کے رسکلے اور زیادہ مزیدار اور رسیلی ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رسکلے اچھی طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم ان کو سرونگ ڈیش میں نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رسکلے کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں کسی بھی ریسپی کو سکسیسفل بنانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے دھیان سے دیکھیں یا لکھ لیں اور پھر اسے فالو کریں جیسا کہ اس ریسپی کو بنانے کے لئے آپ پنیر کو گننے کا پروسیس اور بائلنگ کا پروسیس غور سے دیکھیں اور پھر بنائیں تو آپ کے رسکلے بھی بہت ٹیسٹی تیار ہوں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رسکلے بہت زیادہ رسیلے اور مزیدار ہوں تو آپ انہیں تیار کر کے سیرپ کے اندر اوور نائٹ ضرور رکھیں اور صبح اٹھ کے کھائیں تو آپ کے رسکلے بھی بہت زیادہ رسیلے نرم اور مزیدار ہوں گے آپ اس ریسپی کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی اللہ حافظ